کہ دست شفقت میں فلور آف دا ہاؤس دو تین چیزوں کا ذکر کروں گا ایک تو یہ ہے کہ جس دن میں نے چارڈ لیا فورڈ ڈپارٹمنٹ کا تین لاکھ سے زیادہ بوری ہمارے گداموں میں پڑی تھی دوہزار سولہ سے آج الحمدللہ تھرو اوٹ بلوچستان ہم نے گدام زیرو کر دی ہے آڈرن ڈاؤس بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہیں زیرو اس صورت میں کہ ہم نے بہران پیدا نہیں کرنے دیا ڈیلی بیسز پہ ہم نے ملوں کو چکیوں کو بازار میں ہم سبسیڈائیڈ ریٹ پہ دیتے رہے اور گدام دوہزار سولہ کے بعد دوہزار انیس میں یہ کریڈیٹی سا حکومت ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک بوری تو بوری بات ہے ایک کلو بھی خراب نہیں ہوا ہے جو دوہزار سولہ سے آ رہا تھا چند جگہ پہ کیس پراپرٹی پڑی ہوئی ہے وہ گندم ایسی ہے دوہزار سولہ سے پہلے کی ہے کہ وہ نیب کیسز اور انٹیکریپشن میں جو کچھ لوگ اس ڈپارٹمنٹ کے جیلو میں ہیں کین کے کیس چل رہے ہیں تو وہ ہم نے ڈی جی نیب سے میرے آفسرز گئے میٹنگ کی اس کا بھی حل سوچ رہے ہیں وہ نہ انسانوں کے قابل ہے نہ جانوروں کے قابل ہے وہ بالکل ہی رہی ہے تو میں وہ جو خبر ہے میں اس کو سو بھی کر رہا ہوں ایکسپریس نیوز والے کو کہ وہ ثابت کرے گا اور میں فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ میرے دور میں ایک کلو کی کوئی کرپشن یا ضائع ہوا ہے میں ذاتی طور پر اس کا ریسپانسی بل ہوں گا اور میں ہر سزا اٹھانے کو تیار ہوں سردار صاحب آپ موجودہ آلات پر جو یہاں سمبلی کیوں اس پر بات کریں ہم مانتے ہیں آپ کرپشن نہیں کرتے اس پر بالکل ہمارا کوئی وہ نہیں وہ ادھر سے یہ اخبار میں لگا تھا میں اس کو سوکھ کر رہا ہوں کوئی محمد اکرم کے نام سے اچھا اب رہ گئی میں ادھر آتا ہوں میری گزاری سے یہ ہے میرے قائد نے بھی کہا ہم دونوں آنکھوں سے سر خم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ منتخب نمائندے ہیں ہم نے کب کہا کہ وہ جو ہے نا کسی دوسری جگہ سے خود بخود سیلیکٹ ہو کے آئے ہم نے کبھی نہیں کہا ہم مصبت تجاویز آج بھی لینے کو تیار ہیں کال بھی لینے کو تیار ہیں میرے قائد نے بھی کہا ہے میں اپنے ساتھیوں کی بیہاف پہ ہر طریقے سے تعاون کرنے کو تیار ہوں ہم ٹریجی بینچز ان کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرنے کو تیار ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں دیکھیں کمیٹی کمیٹیاں شکر الحمدللہ دونوں طرف بیٹھے ایک نتیجے پہ پہنچے اور روزانہ چار پانچ چھے کمیٹیوں کے چیرمن منتخب ہو رہے ہیں کمیٹیاں بن گئی آگست ہاؤس نے ان کو کلیر کر دیا ہر محکمے کی کمیٹی ہے پینڈی کی کمیٹی ہے فیناس کی کمیٹی ہے ایڈکیشن کی کمیٹی ہے جس کا بھی ون بائی ون یہ آ جائیں ابھی جیسے تھوڑی دیر پہرے سپیکر چیمبر میں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بات ہوئی سپیکر صاحب نے ایس ای ایس کو بلایا کل نہیں پرس ہوں ہم تمام تفصیلات آپ کے چیمبر کو پروائیڈ کر دیں گے اس کے بعد یہ متعلق کر لیں اس کے بعد پینڈی کی کمیٹی بیٹھ جائے اس میں ہم بھی ہیں ہم ایک ہیں یہ ایوان پینسر یہ صرف کرسیوں کے کوئی رنگ تبدیل نہیں ہے صرف فرق یہ ہے کہ وہ یہ تو ہم کبھی بھی بیک آؤٹ نہیں کر رہیں گے نہ کرتے ہیں لے آئے تجاویز لے آئے ہیں یہ اچھے بلوچستان کے لئے بات کرنا چاہتے ہیں خوبصورت بلوچستان کے لئے بات کرنا چاہتے ہیں یہ بلوچستان محروم بلوچستان کے آگے بڑھانے کو وہ ایڈیوکیشن سیکٹر میں ہے ہیلت سیکٹر میں کسی بھی سیکٹر میں ہم خوش آمدید کہیں گے ہم بیٹھنے کو تیارے کیوں کرتے ہیں تجاج کیا مسئلہ کیا ہے کوئی نہیں پی ایس ڈی پی پہ آپ بسم اللہ ابھی آپ نے کنسنسز بنایا ہے پرسوں شام کو آپ کو مل جائے گا اس میں کیا آپ پوائنٹ آؤٹ کریں یہ غلط ہم کہیں گے آپ اس میں بحث کر لیں گے یہ غلط غلط یہ صحیح یہ صحیح یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں میں اپنے قائد کے بیعاف پہ میں اپنی تیجری بینچز اپنی حکومت کے بیعاف پہ کہ ماضی میں جو ہوا ہم اس کو دورہ نہیں چاہتے نہ ہم کسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اس موجودہ حکومت میں میرے قائد کی سربراہی میں میں گارنٹی دیتا ہوں میں اپنی تیجری بینچز کی طرف سے اپنی حکومت کی طرف سے کہ کسی کا حلقہ اگنور نہیں ہوگا کسی کا بھی حلقہ مل بیٹھ کے یہ نہیں ہے کہ ایک منہ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ان کے خدشات ہیں میں چیلنج پہ کہتا ہوں کہ کسی کا حلقہ بھی محروم نہیں ہوگا دیکھیں ہوا ہوگا میں مان لے تو ہوا ہوگا آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ نہیں ہوتا رہے گا نہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے کمیٹی ملا ہے کمیٹی ملا ہے کمیٹی ملا ہے نہیں نہیں کمیٹی کمیٹی آپ کی پینڈی کی کمیٹی ہے بسم اللہ آئے اس میں آپ کی نوائندگی نہیں ہے کیا آپ کے آپ کے لوگ سوری آپ کے لوگ اہل نہیں ہیں بسم اللہ آپ آئے ایک کمیٹی جو آپ کی جنرل سپیکر علکوں میں مداخلت کے حوالے سے کوئی کمیٹی نہیں ہے اس پر کمیٹی بنا لیں علکوں پر مداخلت کے حوالے سے کوئی بھی کمیٹی نہیں ہے دیکھیں میری آپ سنیں ہم اس مسئلے کو کس کمیٹی کے پاس لے میری آپ سن لے مجھے آگے چلنے دے پہلے بات جس پہ اتجاج کر رہے ہیں پی ایس ڈی پی ہے پی ایس ڈی پی پہ کمیٹی میں ان کے بھی ہنوریبل ممبر رہے ہیں اس میں ہمارے بھی ہیں بیٹھ جائیں ہم بیٹھتے ہیں میرا قائد بیٹھنے کو تیار آیا کبھی اس نے کسی کے لیے دروازے نہیں بند کی ہے آپ بسم اللہ آئیں کہ تران صاحب جب اتنی کمیٹیا بن گئی ہے آپ گورنمنٹ میمران کو اس میں کیا دشواری محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ایسے اس بارے میں بیٹھے جائیں جو ہم لوگوں کے جائز مطالبات ہیں تو یہی میں ارز کر رہا ہوں میرے سپیکر صاحب پی ایس ڈی پی کا معاملہ تو ایس ڈی پی کا معاملہ تو ایس ڈی ایس صاحب نے کے دیا کہ وہ کل نہیں پر سو تک کلیر کر دیں گے سارا جناب سپیکر صاحب آپ دو منٹ تشریف رکھیں اگر آپ تین چار میمبر ہو جائیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ قانون کے مطابق کاؤس چلایں ایسے نہیں ہوگا بات تو نے ایک آپ کسٹوڈین ہو دیکھیں دیکھو یہ بری بات ہے آپ کو سپیکر نے فلور تو نہیں دیا کہ بیٹھ میں متاخلت کر رہے ہو ایسے نہیں غلط ہے آپ تشریف رکھیں میں بات آپ کو فلور نہیں دیا تو آپ قانون کی دجیہ تو آپ اڑھا رہے ہو ایسے نہیں جناب سپیکر صاحب میں آ رہا ہوں اس پائنٹ پہ آ رہا ہوں مجھے سن لیں کوئی بھی کسی کے حلقے میں کوئی پرابلم ہے ون بائی ون کیس جیسے نواب صاحب نے کہا ہم اس کو اترام دیتے ہیں وہ میسنگ پرسن پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرنے کو تہار ہیں اگر ہمارے ہاتھ سے ہوا ہے اگر این ایف سی ایوارڈ میں کوئی زیادتی ہماری طرف سے ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تہار ہیں اگر کہیں پہ میرٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ لیکن ایسے نہیں کہ سٹی میں جو ہے نا سب پلندہ لے کے آپ بیٹھ جائیں اور ایک کمائٹی بنایا ایسے نہیں ہوگا ون بائی ون آئے جس کمیٹی کا ہے وہ کمیٹی کرے گی جو آؤٹ آف کمیٹی ہے ہم ٹریجری بنچز یہ جتنے بھی آنا چاہتے ہیں ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی کانسنز ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائے گا ہوم کا کہتے ہیں ہوم بیٹھ جائے گا فوڈ کا کہتے ہیں فوڈ بیٹھ جائے گا پاپولیشن کا کہتے ہیں پاپولیشن ہیلتھ کا جس میں ان کا دل چاہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے اپنی گارنٹ کی طرف سے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ہم ان کو سننے کو تیار ہیں اگر اس نے کے ساتھ دلائل دینے کو تیار ہیں باقی آؤٹ آف وے کمیٹی اگر آپ آپ کی آپ کے پاس بک پڑی ہوئی ہے اگر اس میں کوئی کمیٹی کی اس ٹائپ کی کمیٹی کی کو جائے گا میرے حلقے میں مداخلہ طور یہ کمیٹی بنا اگر آپ کو جائے گیتی ہمیں اتراز نہیں قانونی طور پر ایسے نہیں ایسے ہم ان کے ساتھ ہر طریقے سے چلنے کو تیار ہیں ہر ایک ٹاپک ہوتا ہے ہر چیز کا ایک ٹاپک ہے ہر چیز کا ایک ٹاپک ہے ٹاپک پہ کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی اگر بہتر سمجھ دی ہے کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس کا ایک چیئرمن ہے اس کے ایک ممبر ہیں وہ کمیٹی سمجھ دی ہے کہ مجھ سے یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا وہ کمیٹی آکے یہاں پہ آپ کو سفارج کرے گی کہ جی اب ہاؤس کی سپیشل کمیٹی بنائیں کہ ہم سے یہ مسئلہ حال نہیں ہو رہا ہے اس میں مزید ممبر مزید کچھ مبسر کی حیثیت سے کچھ ایکسپرٹ کی حیثیت سے بیڑی آئیں یہ مسئلہ ہوتا ہے طریقہ کار قانونن یہ ہے کمیٹیاں کوئی سبجک مجھے بلوچستان کے کسی بھی کسی مارک میں کوئی سبجک بتا دیں جو کمیٹی میں شامل نہیں ہیں مداخلت مداخلت حلقوں کی مداخلت وہ کواڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہیں آپ کی ایک ایک چیز کو ایک ایک چیز کو مد نظر رکھ کے آپ کے اس ہاؤس نے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں ہم ہر کمیٹی میں چاہے ہم اس میں اقلیت میں ہیں اکسریت میں چاہے ہمارے ساتھی وہاں پہ چیر میں نہیں ہے یہاں پہ ہم ہر طریقے سے ہم ان کو منتخب نمائندہ آج بھی تسلیم کرتے ہیں یہ پورے پانچ سال منتخب نمائندہ تسلیم تو تسلیم تو ہمیں نہیں کیا گیا کہ میں منڈٹ لے کے آیا تو مجھے پانچ سال پابند سلاسل رکھا وہ میری کرسی تھی غلط قسم کی الزام سے اور آج رب دالے کا کرم ہے کہ میں سرخ روح ہو کے یہاں پہ کھڑا ہوں موزد عدالتوں نے مجھے باعزت بری کر دیا جنہوں نے کیا آج آج وہ اپنے مو جو نہ ایسے ایسے کر رہے ہیں بات ہم نے کسی کے ساتھ وکٹمائزیشن نہیں کی ہم نے کسی پر جھوٹے کیس نہیں بنائے پچھلے دور میں ہمارے پر جو قوم پرستی کا دعویٰ کرتے تھے کیوں بنائے ہمارے چادر چادیواری کی دجیاں اڑائی گئی انہوں نے اڑائی آج میں کہتا ہوں کہ کوئی ثابت کرے یہ یہ ایک سیکنڈ میں اس گورنمنٹ کی آپ لوگ نہیں تھے بات میں آج کہتا ہوں کہ ایک کسی کے کسی کے گھر کی چادر چادریواری اگر تقدس محمال ہوا میں جا کے ادھر بیٹھوں گا آج میرے گھر میں انہوں نے فورسز گھسائی میرے گھر کی تلاشیاں نہیں انہوں نے خواتین پولیس نہیں تھی میں لاؤرین کا چیف منسٹر جو ہے نا ٹیلی فون آف کر کے بارہ گھٹے تک بیٹھا رہا ٹاپک پہ آ رہا ہوں میں دیکھیں میں ان کا اترام کرتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں ہم ہر لحاظ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں اگر جیسے نسول اللہ زیرے کہتا ہے میں اس چیز پر اگری ہوں دوہزار تیرہ اور دوہزار چودہ کی ریکارڈنگ نکالنے منسٹر ایڈوکیشن کی چیف منسٹر کی اور ان کے نہیں میں نہیں جانا چاہتا ہوں ان میں وہ ریکارڈنگ نکالنے وہ جو چیز اس میں ہے اس پر عمل کرنے کو ہم تیار ہیں تو یہ ہمارے بھائی ہیں ہم اپنے سے زیادہ ان کو قدر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ہماری غلطیوں کی نشاندے ہی کرتے ہیں یہ ہمارا محصبہ کرتے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ چھوڑ دیں یہ پوسٹر یہ دیکھیں یہ ایک عجیب آپ خود اس مقدس ایوان میں بیٹھے ہیں جو آپ کے عدالتوں سے بالاتر ہے جو ہر چیز سے بالاتر ہے اس کو وہ درجہ دیا گیا کہ آئین اور پارلیمن دیکھیں یہ ایک احتجاج پوسٹر اٹھا کے اس موزے زیوان میں آپ بہتر سمجھتے ہیں تو کریں جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہاں حاضر ہمارے چیف منسٹر ہاؤس کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہیں ہمارے سپیکر کا چیمبر ادھر کا چیمبر اب منسٹر اس کے آفیس اب حکم کریں کہاں کس ٹاپک ہے ٹاپک بائی ٹاپک ایک ایک ٹاپک لیں یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا ہم جلسے کی طرح تقریریں کریں یہ غلط ہے تو مہربانی کر کے آپ نشاندہی کریں ہماری ہر کمیٹی آپ کو جواب دے ہے جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر یہ مٹ جناب سپیکر اجازت ہے جی بہت شکریہ جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر سپیکر صاحب نے اب سپیکر صاحب پین ڈی کمیٹی کے حوالے کر دیں اگر یہ مطمئن نہیں ہوئے پین ڈی کمیٹی نے ریکمنٹ کیا کہ سپیشل کمیٹی ہمیں کوئی اطراز نہیں سپیشل کمیٹی کیوں اس میں بھی یہ ساتھی ہوگی اس میں بھی ہمیں یہ ساتھی ہمیں کوئی اطراز نہیں پہلے جو طریقہ کار ہے اس کو اس ایشو کو پین ڈی کمیٹی کے حوالے کریں وہ اس کو سپنیز کریں ممکن ہے ہماری غلطیاں ہو اس میں ہو سکتا ہے ہم انسان ہیں ہم کوئی فرسلے میں ہی ہیں نوز بللہ ہمارے پاس غلطی کی گیا گنجیس ایسی بات نہیں دس غلطیاں ہوگی اس میں ہم ریکٹیفائی کریں